بسم اللہ الرحمن الرحیم برڈن آف پروف سیول اور کریمینل پروسیڈنگز کے اندر کس طرح سے لا آف ایفیڈنس گانگلینز دے رہا ہے فوجداری کاروائیوں میں برڈن ٹو پروف ہمیشہ استغاثہ پر ہوتا ہے ایک سیٹرڈ پرنسپل ہے ایڈمنسٹریشن آف پریمینل جسٹر سسٹم کا اس بات کو انٹرکٹ کیا تھا دو ہزار چھے پی سی آر ایل جے پیش ڈبل تھری ایف میں یہ ایک بنیادی سیٹرڈ پرنسپل کہ برڈن ٹو پروف استغاثہ پر ایک بنیادی اصول کی حصیت اختیار کر جاتا ہے کیونکہ قانون کی نظر میں ہر شخص اس وقت تک بے گناہ ہے جب تک اس کو قصور وار ثابت نہ کر لیا جائے برڈن ٹو پروف ہے کیا اس کی انٹرپٹیشن اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو کچھ طلب کر رہا ہے ڈیمانڈ کر رہا ہے اسے ثابت کرتا ہے کہ وہ اسے طلب کرنے کا ڈیمانڈ کرنے کا حق دار ہے اگر کوئی شخص اسے شخص کے اوپر ذمہ داری ڈالنا چاہتا ہے کوئی ابلیگیشن اس کے انٹ پہ ثابت کرنا چاہتا ہے دین اس کو پروف کرنا پڑے گا کہ ویسا شخص کیا ذمہ دار ہے جس کے خلاف وہ ذمہ داری ثابت کر رہا ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا اس حوالے سے آرٹیکل ایک سو سترہ قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور یہ واضح کرتا ہے کہ جو کوئی شخص کسی عدالت سے کسی ایسی قانونی حق یا قانونی ذمہ داری کی بابت جن کا انحسار کسی فیکٹس کے اوپر ہو جن کو وہ بیان کرے مفیصلہ اگر چاہ رہا ہے تو ان واقعات ان فیکٹس کے وجود کو ثابت کرے جب ایک شخص پابند ہو کہ وہ کسی حقیقت کو ثابت کرے تو کہا جائے گا کہ برڈن ٹو پروو ایسے شخص کے اوپر ہی ہے جو الیج کرے گا وہ پروو بھی کرے گا جو ڈیمانڈ کرے گا وہ پروو بھی کرے گا اب آرٹیکل ایک سو سترہ برڈن ٹو پروو کی انٹرپٹیشن کرتی ہے جس کے سخت جس کے تحت اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی حق کی بابت جس کا انحصار فیکٹس کے اوپر ہے واقعات کے اوپر ہے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے کسی ذمہ داری کی بابت جس کا انحصار واقعات کے اوپر ہے اس شخص کے یہ جاتا ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے دین برڈن ٹو پروو اس کے اوپر ہے تو وہ ایسے واقعات کو ثابت کرے اور اس پر ایسی ذمہ داری سے یہ نتیجہ احص کیا جائے گا برڈن ٹو پروو کے ساتھ کہ برڈن ٹو پروو جو ہے اس شخص کے اوپر ہے اور وہ ثابت بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس بات کی اگر ہم انٹرپٹیشن دیکھنا چاہیں تو دو ہزار چھ ایم ایل ڈی پیج سکسٹی سیون ہمیں گائیڈ لینڈز دے رہا ہے اے فرض کرتے ہیں ایک کمپیٹنٹ کورٹ سے یہ استعداء کرتا ہے کہ بی نے اس کے قلاب فلا جرم کا ارتقاب کیا ہے اسے مناصف سزا دی جائے تو یہ ثابت کرنا اے کا کام ہے کہ بی نے واقعی اس کے قلاب جرم کا ارتقاب کیا ہے اسی طرح سیول لیٹیگیشن میں اے کمپیٹنٹ کورٹ میں یہ سوٹ فائل کرتا ہے کہ وہ سی کی وراست میں حق دار ہے اسے وراست میں سے حصہ دلائے جائے اب اس سوٹ میں سیول لیٹیگیشن میں اے کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ واقعی وہ سی کا وارث ہے وارڈن ٹو پروف اس پہ ہے کیونکہ وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ طلب کر رہا ہے دوستو وارڈن ٹو پروف کو ہم دو مہنوں میں لے سکتے ہیں پہلی بات دعویٰ قائم کرنے کے حوالے سے یہ برڈن ٹو پروف آخری سماعت تک اس فریق کے اوپر قائم رہتا ہے جس پر ایسا برڈن ٹو پروف ابتدا کے اوپر ہی قائم ہوا ہے اور ایسا برڈن ٹو پروف جو ہے کبھی تبدیل نہیں ہوتا دوستے مہنوں میں برڈن ٹو پروف جو ہے شہادت پیش کرنے کے حوالے سے شفٹ بھی ہو جاتا ہے شفٹ ہو سکتا ہے تبدیل بھی ہو سکتا ہے اور آرٹیکل ایک سو اٹھارہ قانون شہادت آرڈن نائنٹین ایٹی فور اس بات کی وضاحت کر دیا کہ برڈن ٹو پروف کس کے اوپر ہے آرٹیکل ایک سو سترہ میں برڈن ٹو پروف کی انٹرپٹیشن کی گئی ہے اور آرٹیکل ایک سو اٹھارہ قانون شہادت آرڈن نائنٹین ایٹی فور میں برڈن ٹو پروف کس کے اوپر ہے کس کی طرف جاتا ہے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے اب اگر ہم آرٹیکل ایک سو اٹرا قانون شہادت آرٹر نائنٹین ایٹی فور کو دیکھیں تو ہر مقدمہ یا کاروائی میں بارڈن ٹو پروف اس شخص پر ہوتا ہے جو فریقین کی طرف سے کوئی شہادت ناگذارنے پر ناکام ہو جاتا ہے اگر اس نے وہ شہادت اس بابت نا لائی تو وہ ناکام ہو جائے گا اس شخص کے اوپر بارڈن ٹو پروف ہے جو شکٹ ہو گیا ہے آرٹیکل ایک سو اٹرا ایس و آلیسی کہتا ہے مثلا بی ایک ارازی کے اوپر قابض ہے اے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ارازی اس کے والد سی نے بزریہ وسیعت اس کو منتقل کی تھی جبکہ بی اس ارازی پر نا جائز کا بس ہے یہ ایک پوائنٹ ہے کہ یہاں جب سیول سوٹ چلے گا یہاں اگر ثبوت ہر دو فریقین کی طرف سے ناگذارا جائے then الف ناکام ہوگا تو بی اپنا برقرار قبضہ جو ہے وہ برقرار رکھے گا الف جب اے جب آئے گا کوٹ میں بی کے خلاف تو وہ شہادت پر برڈن ٹو پروف اے پہ ہے کہ وہ ثابت کرے گا کہ اس کے والد سی نے بزریہ وسیعت یہ پروپرٹی اس کو منتقل کی تھی اس کے بعد ایک اور بات قوائنٹ کی ہے اے نے ایک پرو نوٹ کی بابت بی کے اوپر ایک دعویٰ دائر کیا بی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ پرو نوٹ لکھا گیا تھا لیکن اے نے فراڈ کے ساتھ وہ پرو نوٹ مجھ سے لکھایا تھا اب اس سیول اٹیشن میں بی نے پرو نوٹ لکھے جانے کا اقرار کر لیا پرو نوٹ لکھا گیا تھا اے سے شفٹ ہو کر بی پر آ گیا ہے اب بی نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پرو نوٹ فراڈ کی ایلیمنٹ کے ساتھ لکھا گیا تھا اب بات یہ ہے کہ سیول لٹیگیشن میں تو بات چل رہی ہے پوچھتاری کاروائیوں میں برڈن ٹو پروف ہمیشہ سیٹرن پرنسپل ہے کہ استغاثہ پر ہوتا ہے یا یہ تبدیل ہوتا ہے یا کبھی برڈن ٹو پروف ملزم پر بھی آ جاتا ہے جب کوئی پلیز فیرہ لے لیتا ہے کوئی عذر لے لیتا ہے ملزم اور یہ حقیقت ہے کہ دیوانی قسم کی کاروائیوں میں برڈن ٹو پروف تبدیل ہوتا ہی رہتا ہے اور مخصوص حالات میں سیول لٹیگیشن کے مخصوص حالات میں ایک فریق سے دوسرے فریق میں سیول لٹیگیشن کی کسی مخصوص حالات میں برڈن ٹو پروف جو ہے وہ ایک فریق سے دوسرے فریق پر شفٹ ہو جاتا ہے اس بات کی اگر ہم اچھے سی انٹرپیٹیشن چاہتے ہیں تو دو ہزار پانچ ایمیلڈی پیج پان ففٹی تری ہمیں بہت اچھی کائیٹ لائنز دے رہی ہے اب برڈن ٹو پروف کے حوالے سے ہماری کپ شک جاری رہے گی انٹرسٹ رہیے گا تینک اللہ حافظ